ناظرین کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پچاس فیصد سے زائد جو عبادی ہے وہ اس وقت ان حالات میں کچھی عبادیوں میں رہنے پر مجبور ہے جسے ہم سلمز بھی کہتے ہیں یعنی کہ جوبر پٹیاں جنہیں عام زبان میں کہا جاتا ہے اس عبادی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کا کیونکہ مہنگائی اس وجہ سے بڑھ چکی ہے اس کے بعد یہ صورتحال پیدے ہوئی ہے اور بہت سار ایسے ممالک ہیں جن کے متعلق اگر آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پر ان کی جو شرعہ ہے لوگوں کی کچھی عبادیوں میں رہنے والی وہ پاکستان سے کم ہے تو اس وقت جو دنیا کے ٹاپ ٹین ایسے ممالک ہے جس میں عبادی کی شرعہ پچاس فیصد سے زائد ہے جو کہ کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں اس میں پہلا نمبر جو ہے وہ ساؤت سوڈان کا ہے سوڈان کی چورانوے فیصد عبادی جو ہے وہ کے کچھی عبادیوں یعنی کہ سلمز میں رہنے پر مجبور ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ملک ہے چند اس کی عبادی جو ہے وہ ایٹی ٹو پرسنٹ یعنی کہ بیاسی فیصد جو ہے کچھی عبادیوں پر رہنے پر مجبور ہے سوڈان کی چوہتر فیصد سیونٹی فور پرسنٹ عبادی جو ہے وہ کچھی عبادیوں میں رہتی ہے افغانستان جو ہے وہ چوتھے نمبر پر جس کی سیونٹی تھری پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو اچھی رہائش میسر نہیں اور وہ کچھی عبادیوں میں رہنے پر مجبور ہیں اس کے بعد اس کے بعد افریقی ملک ہے نیگر اس کی جو ستر فیصد عبادی ہے سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ کچھی عبادیوں پر رہنے پر مجبور ہے اور اس کے بعد افریقی کا ہی ملک ہے ایتھوپیا اس کی سکسٹی فور پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ سلامز یعنی کہ کچھی عبادیوں میں رہتی ہے پاکستان کا جو نمبر آتا ہے وہ تقریباً آٹھویں نمبر بنتا ہے اور جو پاکستان کی 56% پاپولیشن ہے وہ اس وقت کچھی عبادیوں میں رہنے پر مجبور ہے اور ان کے پاس رہنے کو اپنی اچھی اور صاف ستری چھت جو ہے یعنی کہ گھر موجود نہیں ہے اس کے لئے بعد جو کینیا جو کہ ایک افریقی ملک ہے دیکھنے میں اور سننے میں یہی آتا ہے کہ کینیا ایک بڑا بیکورڈ کنٹری ہے پاکستان کی نسبت نہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں نہ ان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے اس کے باوجود ان کی 51% جو پاپولیشن جو کہ پاکستان سے کم بنتی ہے وہ کہ کچھی عبادیوں میں رہتی ہے بھارت جو ہے وہ کہ ایک دنیا کی بڑی ڈیموکریٹک ریپبلک اس کو کہا جاتا ہے بڑی بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا بڑا ملک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے بھارت ہے لیکن اس کی 49% پاپولیشن جو ہے وہ سلمز میں رہتی ہے کچھی عبادیوں میں رہتی ہے جو پر پٹیوں میں رہتی ہے اور ان کے پاس بھی رہنے کو ساف ستری جگہ موجود نہیں ہے اس کے بعد نائجیریا کا نمبر آتا ہے نائجیریا جو ہے وہ 49% عبادی اس کی بھی جو ہے وہ کچھی عبادیوں میں رہنے پر مجبور ہے تو پاکستان میں ایک دوسرے کو الزامات دینے کی اس وقت سیاست ہو رہی ہے ملک کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا سیاستدان بلکہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے بیٹے ہیں لیکن عوام کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے اس طرح کی اور مزید معلومات جو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا دنیا کے مختلف ممالک میں کون سی سہولیات کیسی ہیں کس کو کتنی سہولیات مجسر ہے اور پاکستانیوں کا کیا حال ہے اس وقت اس بارے میں جاننے کے لیے آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے اور بیل کا بڑن دبانہ مت بولیے گا